بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا والجلال والاقرب تو جی ناظرین الحمدللہ عز و جل نرل ازا کتاب ہماری جاری و ساری ہے اور آج ہم اس کا سبق نمبر ایٹی ون بابو ما یفسدو بھی صومو و تاجبو بھی القفاراتو باب ان چیزوں کے بارے میں ان مسائل کے بارے میں جن کے ذریعے روزہ فاسد ہو جاتا ہے یعنی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے کفارہ لازم آتا ہے کفارہ واجب ہو جاتا ہے یعنی دو طرح کی سکندر مسائل ہوں گے روزہ بھی ٹوٹ جائے گا اور کفارہ بھی لازم آئے گا تو اب یہ یاد رکھیں جہاں پر یہ بیان کیا جائے گا نا کہ کفارہ لازم آئے گا تو یقیناً اس کے تحت اس کی قضاء بھی ضروری ہے یعنی قضاء بھی کرنا پڑے گا یعنی جو روزہ ٹوڑا ہے کفارہ بھی دیں گے تو اس کا روزہ بھی رکھنا پڑے گا اس کے بدلے میں یعنی دونوں چیزیں اس کے ذمہ میں لازم ہوں گی جب کفارہ کہا دے گا تو اب اس سبق کو شروع کرنے سے پہلے کچھ سے ابدائی چیزیں ہیں وہ آپ سمجھ لیں گے تو یہ سبق سمجھنے میں آسانی ہوگی ٹھیک ہے تو اب یہ میرے پاس فیضانِ رمضان ہے امیرل سنت دامت برکات منالیہ کی تو اس کا صفحہ نمبر اکسو چوون ہے یہاں سے ایک دو چیزیں ارز کرتا ہوں تو پھر میں سبق شروع کرتا ہوں تو یہاں پر فرمایا ہے کہ رمضان المبارک میں کسی آقل بالغ مقیم یہ کہہ دیں آپ نے یاد رکھنی ہے کیونکہ یہ سبق سمجھنے میں پھر آپ کو آسانی رہے گی رمضان المبارک میں کسی آقل بالغ مقیم نے یعنی جو شریع مسافر نہ ہو اس نے ادائے روزہ رمضان یعنی رمضان کا ادائے روزہ کی نیت سے روزہ رکھا اور بغیر کسی صحیح مجبوری کے جان بوجھ کر جمع کیا یا کروایا یا کوئی بھی چیز لذت کے لئے کھائی یا پی تو روزہ ٹوٹ گیا اور اس کی قضاء اور کفارہ دونوں لازم ہیں ٹھیک ہے نمبر دو کہتے ہیں جس جگہ روزہ توڑنے سے کفارہ لازم آتا ہے اس میں شرط یہ ہے کہ رات ہی سے روزہ رمضان کی نیت کی ہو اگر دن میں نیت کی اور توڑ دیا تو کفارہ لازم نہیں صرف قضاء کافی ہے یہ دو اصول آپ نے ذہن میں رکھ رہے ہیں پھر آخر میں صفحہ نمبر 56 پر ایک بہت پیاری بات بیان فرمائی ہے کہ یہ سبق کے جو ہم سبق پڑھیں گے تو اس کے اندر کچھ چیزیں آئیں گی کہ جن سے قضاء ہی ہوگی کفارہ نہیں ہوگا تو اس حوالے سے یاد رکھی فرماتے ہیں جن صورتوں میں روزہ توڑنے پر کفارہ لازم نہیں ان میں شرط ہے کہ ایک بار ایسا ہوا ہو یعنی یہ جو آپ نے کام کیا ہوگا وہ ایک بار ہی ایسا کیا ہوگا ٹھیک ہے تو ان میں شرط ہے کہ ایک بار ایسا ہوا ہو اور معصیت یعنی نافرمانی کا قصد یعنی ارادہ نہ کیا ہو یعنی نافرمانی کی طور پر نہ کیا ہو بس اس سے یہ کام ہو گیا ہو تو ان میں کفارہ دینا ہوگا یعنی ورنہ ان میں کفارہ دینا ہوگا یعنی اگر ایک بار اس سے نافرمانی ہوگی ہے اور اس نے قصد نہیں کیا تو پھر تو ٹھیک ہے اگر اس کے برعکس ہوگا تو پھر کیا میں فرمائے ورنہ ان میں کفارہ دینا ہوگا تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے تو پھر اس کی چھے شرائط بھی ہیں وہ بھی میں جلدی سے ارز کر رہتا ہوں اس کے بعد سبق آپ کو میں ارز کرتا ہوں تو کفارہ لازم ہونے کے لئے چھے شرطیں رہیتے ہیں کچھ جو میں نے ارز کی ہیں تقریباً یہی کو کھول کے بنائیں گے تو یہ چھے شرطیں ہو جائیں گی جو بھی میں نے ارز کی ہیں نا جس کو آپ تقسیم کری میں لے لیں گے تو چھے ہو جائیں گی اور یہی سبق کے اندر یوز ہو رہی ہیں نمبر ایک ہے کہ خوشی سے وہ کام کریں کیا کریں خوشی سے کام کریں تو اب اس کا الٹ کیا ہوگا کہ اگر کسی نے زبردستی کی یا مجبور کیا زبردستی کی اور جمع کیا یا کھانا کھایا تو کذا لازم ہوگی لیکن کفارہ لازم نہیں ہوگا کیونکہ مجبور ہوگیا ہے زبردستی کی کیا یا بیماری یا مجبوری کی وجہ سے روزہ توڑا تو کذا لازم ہوگی کفارہ لازم نہیں ہوگا یہ ایک صورت ہوگی دوسری شرط یہ ہے کہ جان کر کرے پہلی تھا خوشی سے کرے دوسری ہے کہ جان کر کرے عمدن یہ سبق میں لفظ آئے گا تو چنانچہ بھول کر کیا تو روزہ ٹوٹے گئے نہیں کیونکہ بھول کے اور غلطی میں یہ پچھلے سبق اندر بات ہو چکی ہے اس لئے نہ کذا لازم ہوگی اور نہ ہی کفارہ لازم ہوگا بھولنے کی صورت میں تیسری شرط یہ ہے کہ رمضان کا روزہ ہو چنانچہ غیر رمضان کا روزہ توڑے گا تو صرف کذا لازم ہوگی کفارہ لازم نہیں ہوگا چوتھی شرط یہ ہے کہ رمضان میں توڑے چنانچہ رمضان کے علاوہ میں رمضان کا ہی روزہ رکھا تھا مثلا تو پچھلے رمضان کا روزہ رہتا تھا وہ اس رمضان میں کذا کر رہا ہے تو اس طرح یعنی رمضان میں توڑے چنانچہ رمضان کے علاوہ میں رمضان کا روزہ رکھا یعنی ایک رمضان کا روزہ رہتا تھا وہ شوال میں اگر رکھتا ہے تو اس طرح اگر اس کو توڑے گا تو اس میں کفارہ نہیں ہوگا کیونکہ رمضان کا روزہ غیر رمضان میں رکھ رہا ہے نمبر پانچ ہے کہ روزہ رکھ کر توڑ دے تو کفارہ لازم ہوگا چنچہ اگر رات سے ہی روزہ کی نیت نہیں کی اور دن میں کھا پی لیا تو قضاء لازم ہوگی کفارہ نہیں اور آخری شرط یہ ہے کہ اس دن شام تک روزہ کو توڑنے والا کوئی عذر نہ پیش آیا ہو مثلا روزہ توڑا تھا اور اسی دن شام کو حیضہ آگیا تو کفارہ ساکیت ہو جائے گا مثلا قطع پر مغرب سے پہلے پہلے اس نے مطلب روزہ توڑنے والی یعنی کفارہ والی شرط تو اس کے اوپر پائی گی لیکن ایک شرط جو ابھی چھٹی آپ نے پڑی ہے کہ وہ شام تک ایسی صورت نہ ہو کہ جو روزہ کو توڑنے والے عذر بنتی ہو جس طرح حیض ہے کہ روزہ رکھا وہ حیضہ آگیا تو پھر اس کی شریعت کی طرف سے ایک رخصت بن جاتی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن اس طرح اگر اس کو روزہ کفارہ والی صورت پہلے بن گی لیکن بعد میں اس طرح کا شریع عذر آگیا تو اس طرح پھر کیا بڑے گا اس سے ساکیت ہو جائے گا اب یہ تھوڑا سا میں نے خلاصہ رز کیا شرائط گرہ کا اب سبق جو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہوگا امید کرتا ہوں تو آئیے بلا تخیر سبق کی طرف بڑھتے ہیں باب ان چیزوں کے بارے میں جس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے اور کفارہ لازم آتا ہے آئیے فرماتے ہیں کہ اچھا یہاں پر جس طرح میں شروع میں ارز کر دیا کہ ساتھ میں اس کی قضاء بھی کرنی پڑے گی ہاشیہ میں آپ اس کی پوری ہیڈنگ دیکھ رہے ہوں گے مال قدائی کا لفظ موجود ہے اچھا اب یہ کتنی چیزیں ہیں تو کہتے ہیں یہ بائیس چیزیں ہیں اثنان تصنیہ یعنی دو اور اشرون بیس یعنی بائیس چیزیں ہیں یعنی بائیس مسائل ہیں بائیس صورتیں ہیں اب یہ بھی تقریباً کے طور پر رہا ہے یعنی حد بندی نہیں ہے ٹھیک ہے جس طرح پچھلے سبق میں میں نے ارز کیا تھا تو اب یہ تقریباً بائیس صورتیں بنیں گی پھر اس کی ڈیٹیل آپ کو جس طرح میں نے یہ فیضان رمضان سے تھوڑا سا ارز کیا تو یہاں پر بھی کچھ الگ چیزیں لکھی ہوئی ہیں اس طرح اور کتابیں آپ دیکھیں تو وہاں پر آپ کو مل دیں گے اسی کتاب کے حاشیے میں نورالزا کے تو آپ کو کچھ صورتیں اور مل دیں گے تو یہ حد بندی کے طور پر نہیں ہوتا تو بہرحال فرماتے ہیں جب ان صورتوں میں سے یعنی یہ بائی صورتیں ہیں ان میں سے کسی ایک صورت کو کسی ایک عمر کو کسی ایک شیئر کو روزہ دار نے کیا کیسے؟ خوشی سے اس کا مادہ ہوگا خوشی سے کسی کام کو کیا متعمدن جان بوجھ کر کیا یعنی یہ جو صورتیں میں نے پہلے خلاصے خلاصے کے طور پر اور شرائط کے طور پر بیان کرتی یہاں وہ مکس کام آئے گا تو وہ میں نے علاق طور پر پہلے سمجھانے کے لئے ارز کر دیا امید کاتا ہوں اس کی وجہ سے آپ کو یہ سمجھنے میں فائدہ ہوگا تو کیا صورت ہے پہلی پہلی صورت آگے بیان ہوگی کہتا ہے لیکن ان صورتوں میں سے کسی صورت کو کسی روزہ دار نے کیا کس انداز میں توعیان خوشی سے متعمدن جان بوجھ کر غیر مدترن اور اس کو مجبور نہیں کیا گیا لازمہ القداء والکفارت تو اس کے اوپر لازم ہوگا کیا کذا بھی یعنی اس روزے کی کذا بھی کرنی پڑے گی یعنی جتنے روزے چھوڑے ہیں اتنے روزے رکھنے پڑیں گے والکفارت اور کفارہ بھی دینا پڑے گا اب پھر کفارہ کتنے دینے ہیں دو دفعہ کفارہ لازم آیا تو دو دفعہ دیں گے ایک دفعہ دیں گے کتنی معطبہ دیں گے تو اس کی ڈیٹیل ہے اس کے والے سے سبق میں تو کوئی چیز نہیں آئے گی تو اس کے لئے آپ دیگر کتابوں کا ضرور مطالعہ فرمیں جس طرح کے نماز کے احکام روزہ یہ فیضان رمضان کا ایک حصہ ہے تو پہلی صورت بائیس چیزوں میں سے یہاں سے شروع ہو رہی ہے کہتے ہیں وَهِيَ الْجِمَعُ فِي أَحَدِ السَّبِي لَيْنِ عَلِي الْفَائِلِ وَالْمَفْعُولِ بِهِ کہتے ہیں اور وہ پہلی صورت کیا ہے جمع کرنا وطی کرنا جمع کرنا دو راستوں میں سے کسی ایک راستے میں فائل اور مفول دونوں پر یہ قضاء اور کفارہ لازم آئے گا تو اب یہاں پر حاشیہ میں انہوں نے زندہ آدمی کی قیادل گا یعنی جس کے ساتھ کر رہے ہیں وہ زندہ ہو اور مفول بحی پر کیوں ہے تو کہتے ہیں وَدْدُبُرُ قَلْقُوبُلِ حاشیہ میں بیان فرمائے انہوں نے کہ جو کبول ہے دوبر ہے یعنی پچھلا مقام ہے یہ کبول کی طرح ہی ہے اسے کول کے مطابق کمال جنایت میں با خلاف حد میں یعنی حد جاری کرنی ہے زنا کی اس میں الگ صورت ہوگی لیکن یہاں پر کمال جنایت میں کفارے کے طور پر لیں گے تو اس کو یہاں پر اس کے کبول کے درجے میں رکھیں گے حگرچہ کہتے ہیں کہ لئی سا زنا حقیقتا یہ حقیقتا زنا نہیں ہے یعنی جو دوبر میں جمع کرنا تو یہ حقیقتا زنا میں نہیں آئے گا اور اسی طرح حد کے معاملات کے اندر یہ الگ مسئلہ ہے اور لیکن یہاں پر یہاں انہوں نے جو کفارہ وغیرہ کے حکام ہے تو وہاں پر ان کو ایک ہی معنی میں لیا ہے نمبر دو فرماتے ہیں وَلْعَقْلُ اور کھانا ٹھیک ہے کسی نے کھا لیا ہے وَشُرْبُ اور پینا ٹھیک ہے سَوَاُن فِيهِ مَا يُتَغَزَّا بِهِ اَوْ يُتَدَاوَا بِهِ فرماتے ہیں کہ دو صورتیں کھانا اور پینا دوسری تیسری ہوگی کہتے ہیں برابر ہے کہ یہ چیزیں ان میں سے ہوں جن کو غزا کے طور پر لیا جاتا ہے یُتَغَزَّا بِهِ جن کو غزا کے طور پر کھایا جاتا ہے غزا کے طور پر لیا جاتا ہے اَوْ يُتَدَاوَا بِهِ یا اس کو علاج کے طور پر دواء کے طور پر لیا جاتا ہے کوئی بھی چیز ہو تو اس کو کھایا یا پیا تو پھر کیا ہوگا اس سے کفارہ اور غزا لازم ہوگی پھر اس کو غزا کے طور پر کیا کیا تعریفیں پھر انہوں نے کچھ حاشر میں غزا کی مختلف آئیمہ کی تعریفیں بیان کی ہیں مطر کہتے ہیں بارش کو یہاں پر مراد ہے بارش کا پانی تو بارش کا پانی نگل لیا داخلہ الاف امی جو اس کے موں میں داخل ہوا یعنی جو اس کے موں میں داخل ہوا مثال بائیک چلا رہا تھا یا ویسے پانی میں بارش میں کڑا تھا تو پانی کے کترے اس کے موں میں گئے تو اب اس نے اس کو نگل لیا تو اس سے بھی قضاء اور کفارہ لازم آئے گا نمبر پانچ فرماتے ہیں وَأَقْلُ لَحْمِ النَّئِ ٹھیک ہے النَّئِ کچھے کو بولتے ہیں تو کسی نے کچھا گوشت کھا لیا ٹھیک ہے کچھا گوشت بھی مومن کھایا جاتا ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جے گا کفارہ لازم آئے گا اب اگر کچھا گوشت کیسا ہے وہ آگے صورت بیان کر رہے ہیں کہ کچھا گوشت کھایا لیکن اس سے کفارہ نہیں ہوگا وہ کون سے صورت کہتے ہیں مگر کہتے ہیں وہ ایسا کچھا گوشت ہے کہ اس میں کیڑے پڑ گئے ہیں تو کیڑے پڑ گئے ہیں تو ایسا گوشت کوئی مومن خوشی سے نہیں کہتا تو اب اس سے کفارہ لازم نہیں آئے گا نمبر چھے فرماتے ہیں وَأَقْلُ الشَّحْمِ فِي اِخْتِعَارِ الْفَقِيْهِ عَبِاللَّيْثِ فَقِيْهِ لَعْذَ عَبُاللَّيْ ثَمَرْقَنْدِي رحمت اللہ تعالی ان کے اندریک جو چربی نا یہ بھی کھائی جاتی ہے لہٰذا ان کے اندریک فرماتے ہیں کہ ان کے اختیار کردہ جو کوئل ہے فرماتے ہیں ان کے مطابق چربی کھانا اس سے بھی کفارہ اور قضاء لازم آئے گی نمبر ساتھ فرماتے ہیں وَقَدِيدِ اللَّحْمِ بِالْإِتْتِفَاقِ کہتے ہیں بِالْإِتْتِفَاقِ یعنی اس میں سب ائمہ کا اتفاق ہے قدید کہتے ہیں خوشک گوشت کو ٹھیک ہے تو خوشک گوشت کھانا اس سے بھی کفارہ اور قضاء لازم آئے گا یہ نمبر ساتھ تھا نمبر آٹھ ہے وَأَقْلُ الْحِنْتَةِ ہنتا کہتے ہیں گندم کو گیہوں تو کسی نے گیہوں یا گندم کھایا تو اس سے وَقَدْمُهَا یہ آٹھویں صورت اَقْلُ الْحِنْتَةِ اور نومی ہے وَقَدْمُهَا اور اس کو چبانا ٹھیک ہے گندم کھائی یا اس کو چبایا تو اس سے ارکزہ اور کفارہ ہوگا ایک صورت آگے بیان کر رہے ہیں یہ نومی کے طاعت کی صورت میں یہ کرنے سے مطلب کفارہ لازم نہیں آئے گا یا روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا کہتے ہیں اِلَّا اَنْ يَمْدَغَا کَمْحَتًا فَتَلَاشَتْ کہتے ہیں مگر یہ ہے کہ اس نے ایک دانے کو چبایا اور اس کو مطلب چباتے رہے یہاں تھا کہ وہ گھل مل گیا فَتَلَاشَتْ پچھلے سبق میں بھی لفظ آیا تھا گھل مل جانا مطلب وہ بلکل لکور بن گیا تو گھل مل گیا اور اس کا جناب اب یہاں پر عبارت یہاں تک ہی ہے فَتَلَاشَتْ لیکن حاشیہ میں اس کی عبارت تھوڑی سے موجود ہے تو اس کے اندر آپ کو پڑھنے سے مزید آسانی ہو جائے گی کہتے ہیں فَتَلَاشَتْ وَإِسْتَحْلَقَتْ یعنی وہ اس نے ہلاک کر دیا یعنی چبا کر ہلاک کر دیا بل مدگی یعنی چبانے کے ساتھ اس نے ہلاک کر دیا فَلَمْ يَجِدْ لَهَا تَعْمَنْ تو اس کو اس نے ذائقہ اس کا نا بایا فَلَا كَفَارَتَ وَلَا فَسَادَ لِسَوْمِ کہتے ہیں اس سے نا کفارہ لازم کہنا اس کا روزہ فاسد ہوگا کما کا دمنا جس طرح ہم نے اس کو پہلے بیان کر دیا ہے تو بارحال یہ ایک صورت ہے اللہ سے لائدہ جو بیان کی گئی ہے وگرنا گندم کھانا اور اس کو چبانا اس کا علاقہ انہوں نے بیان کی ہے اللہ سے لائدہ بیان کی جو میں نے حاشیہ کے ساتھ آپ کو تھوڑی سی سمجھانے کی کوشش کی نمبر گیارہ آٹھ اور نو پیچھے گزر گی یہ نمبر گیارہ ہیں لیکن نمبر دس حاشیہ میں بیان کی گئی ہے انہوں نے کہ ابتلاعو حبت ہنتتن یعنی نمبر دس کیا ہے کہ گندم کا دانا اس نے چبایا نمبر گیارہ اوپر والا ابتلاعو سم سمتن یا تیل یا اس کی مثل کوئی چیز چبائی ٹھیک ہے اس کو نے نگل لیا مطلب تو من خارج فامیہی فی المختار لیکن ان میں قید کیا ہے کہ وہ مو سے باہر سے اس نے اندر لی ہو اور اس کو نگل لاؤ نمبر بارہ وَأَقْلُ تِينِ الْإِرْمَنِي متلقن کہتے ہیں متلقن ارمنی مٹی کھانا مٹی جو کھانا ہے ارمنی یہ دوا کے طور پر لی جاتی تھی تو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ برابر ہے اس میں کہ اس نے عادت ہو اس کی یا نہ ہو لیکن چونکہ دوا کے طور پر لی جاتی ہے یہ ارمنی مٹی تو اس لیے یہاں پر کیا ہوگا اگر کسی نے ارمنی مٹی متلقن کھا لی عادت ہو یا نہ ہو چونکہ اس کو دوا کے طور پر کھا جاتا ہے تو لہٰذا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا کفارہ بھی لازم ہوگا دوسری ایک اور طرح مٹی کہتے ہیں وَتِين اور کسی نے مٹی کھا لی غیر ارمنی کی یعنی غیر ارمنی پیچھے تھا ارمنی مٹی متلقن کھا لی کیونکہ وہ دوا کے طور پر استعمال ہوتی تھی تو اب دوسری مٹی کا ساتھ بیان کر رہے ہیں کہ ارمنی مٹی کے علاوہ کوئی مٹی کھائی جیسے کہ بچے بچوں کے عادت ہوتی ہے کتی فلی مطلب جس طرح بچے وغیرہ مٹی کھا لیتے ہیں تو اگر اس کی عادت بنجے اس کو کھانے کی تو اس طرح پھر اس کی روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا اب یہاں پر ارمنی سے علاوہ جتنی بھی مٹی جو بھی اس کی عادت بنجے مٹی کھانے کی تو اس سے پھر کیا بنجے گا یہ صورت اس کے تحت بھی آ جائے گی یعنی جو خوشی سے کھاتا ہے یا عادت کے طور پر کھاتا ہے نمبر تیرہ فرمتے ہیں والملح قلیلی فی المختاری اور مختار قول کے مطابق تھوڑا سا نمک کھانا کیونکہ زیادہ نمک عمومن نہ دوا کے طور پر کھا جاتا ہے نہ اغزا کے طور پر کھا جاتا ہے ہلکہ ملکہ کھا جاتا ہے ٹیسٹ کے وغیرہ کے لیے تو لہٰذا اس کی صورت بیان کرتی نمبر تیرہ میں نمبر چودہ فرمتے ہیں ابتلاع بزاکن بزا کی زوجاتی ہی او صدی کی ہی یہاں تک چودہ پندر دو صورتیں بیان ہوئیں ابتلاع بزا کی زوجاتی ہی یعنی اپنی زوجہ چونکہ وہ محبوب ہوتی ہے پیار ہوتا ہے تو اس طرح اس کو یہ لے گا تو یہ اس کا یہ گویا کہ کہلیں تکمیل شہوت ہوگی ٹھیک ہے تو اس طور پر یہ دوست اس کا کوئی محبوب ہے یا اس کی زوجہ ہے تو اس کا اگر لعاب یا تھوک یا لے گا تو اس طرح یہ چودہ اور پندرہ کتہات یہ آئے گا کہ روزہ ٹوٹ جگہ کفارہ لازم ہوگا لاغی رحمہ ان دو صورتوں کے علاوہ یعنی زوجہ اور محبوب کے علاوہ اگر کوئی اور ہے اجنبی ہے جس کا اس کو نہیں ہے اس طرح لذت گرا تکمیل شہوت نہیں ہے تو اس میں یہ صورتیں نہیں بنیں گی اب یہاں تک بنگی پندرہ صورتیں اب آگے چھے صورتیں پانچ چھے صورتیں بیان کریں گے بہت ایزی ہیں چھوٹی چھوٹی ہیں تو سمجھنے میں آسانی رہے گی اب ان صورتوں میں ہے کیا مطلب ایسی صورتیں ہیں کہ ان سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے لیکن ان کو کرنے کے بعد اس نے کیا کیا کوئی جان بجھ کر کھا لیا مطلب اس نے کہا کہ اب یہ میں نے کر لیا ہے تو روزہ تو میرا ٹوٹ گیا ہے اب اس نے کیا کیا جان بجھ کر کھانا کھا لیا ٹھیک ہے جان بجھ کر کوئی اور چیز کر لی جو روزہ کو توڑنے والی ہے حالانکہ روزہ ان فیلوں سے ٹوٹتا نہیں ہے جو چھے چیز آنے والی ہیں لیکن ان میں سے کوئی کام کرنے کے بعد اس نے کیا کیا جان بجھ کر کھا لیا یا کچھ کام کر لیا جو روزہ کے منافع ہے تو اس صورت میں یہ ساری صورتیں آگیا آنے والی ہیں اب سماد کریں وَأَقْلُهُ عَمْدًا بَعْدَ غِبَتٍ اور اس روزہ دار کا جان بوجھ کر کھانا غیبت کرنے کے بعد اب غیبت کرنے سے روزہ چھوٹتا نہیں ہے لیکن کسی نے روزہ توڑ دیا جان بوجھ کر کھا لیا غیبت کرنے کے بعد تو اس کی طرف سے آپ پھر وہ صورت ہو جائے جو ہم ٹوپک پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے کفارہ اور کزا اب ہو سکتا اس نے یہ روایت پڑھی جس طرح کاشی میں بیان کیا گیا کہ غیبت روزہ کو توڑ دیتی ہے ٹھیک ہے تو ہو سکتا اس نے یہ پڑھی ہو اور اس نے یہ عمل کرتے ہو جناب حسن کا تو میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے لہٰذا یہ نمبر سولہ کے طاحت آ گیا نمبر سترہ ہے او بادہ حجامتن حجامت یعنی حجامہ لگوایا ٹھیک ہے کپنگ سسٹم جس طرح میں نے پچھلے سبق میں اس کو ارز کیا ہے تو یہ مطلب جب خون وغیرہ فاسد مادے جسم میں پیدا ہو جائیں تو اس کو کپنگ سسٹم کے ذریعے نکالا جاتا ہے تو اس سے شفاہ مل جاتی ہے لیکن اس کی بھی ڈیل میں نے کچھ عرض کی تھی تو بہرحال کسی نے حجامہ لگوانے کے بعد جان بوجھ کر کھا لیا ٹھیک ہے کیوں کہ وہ پیچھے سبق میں میری اس کی روایت گزری تھی کہ حجامہ لگانے والا اور جس کو لگایا گیا اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن وہ روایت ظاہری طور پر بعض کو عائمہ مراد لیتے ہیں اگرچہ لیکن ہمارے انہوں نے دیکھیا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ روزہ کمزور ہو جاتا ہے یہ روزہ توڑنے کی طرف چلا جاتا ہے یا اس کا جو عجر ہے وہ کم ہو جاتا ہے آگے نمبر اٹھارہ ہم فرماتے ہیں او بادہ مسین یا عورت کو چھونے کے بعد اس نے کھانا کھا لیا اس مطلب اس نے سوچا کہ شاید اس سے روزہ توڑ گیا ہے تو اب اس نے کچھ کھا لیا جان پوچھ کر اسی طرح نمبر انیس او قبلتن بشاوتن یا اس نے شاوت کے ساتھ بوسا لیا ٹھیک ہے تو اس سے بھی کیا اس نے کہا اس کے بعد کھانا کھا لیا نمبر بیس کہتے ہیں او بادہ مداجعات من غیر انزالن یعنی انزال کے بعد یعنی اس نے زوجہ کے ساتھ لیٹا ٹھیک ہے یا اس کے ساتھ لیٹا اور انزال کے بغیر تو اس نے کہا یعنی اس کے بعد کھانا کھا لیا اس نے سوچا کہ شاید روزہ توڑ گیا ہے اس طرح نمبر اکیس کہتے ہیں او بادہ دوہ نشاری بھی زانن انہو افترہ بزا لیکا یا پھر کہتے ہیں اس نے موچھوں کو تیل گیا اور اس کے بعد اس نے سوچا اب تو میرے روزہ توڑ گیا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد اس نے افتار کر لیا روزہ توڑ لیا تو ان سب صورتوں میں کیا ہوگا اس نے چونکہ ان کاموں سے روزہ ٹوڑتا نہیں تھا لیکن جان پھر کھا لیا ہے تو اس سے کیا ہوگا کفارہ لازم ہوگا لیکن کہتے ہیں ایک صورت ہے ان کی رخصت ہو جن سے بجھے کہتے ہیں مگر یا کہ جب اس کو یعنی جس نے بھی ان میں سے کچھ کام کیا ہے تو اس کو کسی نے فتوہ دیا کسی فقی علم نے کسی مفتی صاحب نے اس کو فتوہ دیا بتایا ہو کہ ان سے روزہ نہیں ٹوڑتا تو اس کی صورت بچت ہو جائے گی کفارے سے یا پھر اس نے کوئی حدیث سنی ہو اور اس کا مطلب نہ سمجھاؤ اس کی تاویل نہ سمجھاؤ جس طرح میں نے غیبت والا اور جو حجامے والے حدیث پاک کی کچھ عرض کیا اس کی تاویل تو اس نے حدیث تو سنی لیکن تاویل نہ سمجھی کہ اس سے مراد کیا ہے ٹھیک ہے علم مذہبی اس کے مذہب پر تو پھر کیا ہوگا اس کی بچت ہو جائے گی وَإِنْ عَرَفَ تَعْوِيلَهُ اگر اس کی تاویل کو جانتا تھا تو واجبت علی الكفارہ تو اس پر کیا ہوگا کفارہ لازم ہوگا آگے آخری باعث میں صورت فرماتے ہیں وَتَاجِبُ الْكَفَارَةُ عَلَى مَنْ تَعْوَعَتْ مُقْرَحًا کہتے ہیں اور کفارہ واجب ہوگا اس عورت پر جس نے اتباع کی مَنْ تَعْوَعَتْ جس نے خوشی کا اظہار کیا یا جس نے پیروی کی خوشی خوشی کس کی مُقرحن جس کو مجبور کیا گیا یعنی ایک عورت ہے اور اس کا ایک شوہر ہے شوہر کو مجبور کیا گیا کہ اپنی زوجہ کے ساتھ قربت کرے اب یہ تو ہے مجبور چونکہ شرائط میں شروع میں مَنز کیا کہ مجبور کے اس اوپر کفارہ لازم نہیں ہوتا تو اب اس کو مجبور کیا گیا ہے اپنی زوجہ کے ساتھ تو زوجہ خوشی خوشی تیار ہوگی تو اب تیار ہوئی تو ادھر سے مجبور نہیں ہے ایک طرح سے مجبوری ایک طرح سے خوشی ہے تو جس جو مجبور ہے اس کے اوپر نہیں ہے جو خوش ہے اور اس کے اوپر لازم ہوگا ٹھیک ہے تو وَتَاجِبُ الْكَفَارُدُ عَلَىٰ مَنْ تَعَوَعَاتْ مُقْرَحَنُ یہاں اس کا یہی مطلب ہے کہ کفارہ لازم ہوگا اس عورت پر جو خوش ہو جائے جس نے اتباع کی مقرحن مجبور کی جو مجبور کیا گیا